اے بے قسوں کے سید و سردار الویدائے اے بے قسوں کے سید و سردار الویدائے نور نگاہ ہے در کلار الویدائے اے بے قسوں کے سید و سردار الویدائے اب زندگی میں ہے میرے بسخار الویدائے حضرت صداعی ماتم پیش کرو لہذای بطور خاص ہے ساتھ صرف عابد بیمار الویدہ ویدہ اے بیک تم سے زمین کربلا باد ہو گئی زہرہ کی بیٹی اس جگہ بر باد ہو گئی اے بیک اے میرے لال اے میرے اکبر کہا ہو تم اے میرے لال لالی اصغر کہا ہو تم اے میرے لال اون وہ جعفر کہا ہو تم قاسم کہا ہو شیر غزن فر کہا ہو تم قاسم قاسم حضرت صداعی ماتم پیش کرو سمات کریں قاسم اتنا بٹا دعا کہ مجھے بہرک بریہ تنہا وطن میں جا کہ یہ زینب کرے گی کیا اے بے حضرت صداعی ماتم مکتب پیش کرو بھائی کی قبر چھوڑ کے تنہا بہن چلی کیسے بیاں ہو کیس طرح وہ خاستہ تن چلی بے وہ کو لے کے آئے وہ سوہ وطن چلی بھائی کو چھوڑ کر وہ غریب وطن چلی بھائی کو چھوڑ کر وہ غریب وطن چلی مہدی زہیر آ گیا مقتل میں زلزلہ جس دم حسن بہن نے کہا بھائی آل ویدائے اے بے قسوں کے سید و سردار الویدائے اے بے قسوں کے سید و سردار الویدائے حضرات ایک نوہ پیش کراؤں جناب سغرہ کے حوالے سے کہ ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے جناب سغرہ کو جناب علی اکبر سے کتنی محبت تھی جناب سغرہ نے خط میں کیا کیا لکھا سمات کریں پیش کراؤں خط سغرہ پیش کراؤں سمات کریں انشاءاللہ مساب ہوں گے تم جب اسے گئے ہو سغرہ کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تم جب اسے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھائیہ سغرہ کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تم جب اسے گئے ہو حضرہ سمات کریں انشاءاللہ مساب ہوں گے جناب سغرہ نے خط میں کیا کیا لکھا بتو رہے خاص سغرہ کو مدینہ اچھا نہیں لگتا لکھتی ہے یہ خط میں لاچار مریضہ سغرہ کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تم جب اسے گئے ہو حضرہ سمات کریں انشاءاللہ مساب ہوں گے تصور شرط ہے سغرہ کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تم جب اسے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھائیہ سغرہ کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تم جب اسے گئے ہو حضرہ سمات کریں انشاءاللہ مساب ہوں گے لگتا تم جب اسے گئے ہو جب اسے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھائیہ سغرہ کو مدینہ اچھا نہیں لگتا بابا سے اجازت مل جائے اگر تو بیمار بہن کو آ جاؤ بلانے ہم شکل پیم بے لیلہ کی تملہ غن خار بہن کو آ جاؤ بلانے بل تیرے برادے دشوار ہے جینا سغرہ مدینہ حضرہ سمات کریں انشاءاللہ وہ سام ہوں گے جناب سغرہ نے ختم کیا کے لکھا بطور خاص سب سے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھائیہ سغرہ کو مدینہ اچھا نہیں لگتا اتنا تو بتا دو لا چار بحل کو تنہائی کے یہ پر کس ترہا گزارے ہمراہ میرے اب کوئی بھی نہیں ہے زندہ بھی رہو تو اب کس کے سہارے اب پاس نہیں ہے وہ گیسو والا سغرہ کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تم جب سے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھائیہ حضرہ جناب سغرہ کا بہن بطور خاص سغرہ کو مدینہ اچھا نہیں لگتا اے میرے برادے پردیس میں جا کے اس ترہا بہن کو بھولا نہیں کرتے بھائیہ میرے کوئی بیمار اگر ہو تنہائی اسے گھر میں چھوڑا نہیں کرتے مر جائے گی بھائیہ رو رو کے یہ دکھیا سغرہ کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تم جب سے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھائیہ سغرہ کو مدینہ اچھا نہیں لگتا اے میرے برادے بیٹھی ہے یہ خواہے راہوں میں تمہاری آنکھوں کو بچھائے فرکت میں تمہاری بیتاب ہے سغرا اطلاع تو بتا دو تم کیوں نہیں آئے کیا یاد نہیں ہے بھائیہ تمہیں وعدہ سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تم جب سے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھائیہ سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا بیمار بحل کی اتنی ہے گزاریش بھائیہ میرے گھر تم جب لوٹ کے آنا بابا سے اجازت مل جائے اگر تو تم ساتھ میں اپنے اصغر کو بھی لانا ویران پڑا ہے بے شیر کا جھولا سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تم جب سے گئے ہو حضرات جنابِ سغرا کیا کیا بہن کرتی سمات کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تقدیر نے کیسا دل مجھ کو دکھایا میں گھر میں اکیلی پردیس میں کنبا فرقت تیری مجھ کو تڑپاتی ہے بھائیہ یاد آتے ہیں مجھ کو اصغر وہ سکینہ پھرتا ہے نظر میں ہر ایک کا چہرہ سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تم جب سے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھائیا سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا اب نید بھی میری آنکھوں میں نہیں ہے تڑپاتا ہے مجھ کو یہ شب کا دھیرا امید کی کرنے بجھ جاتی ہے بھائیہ ایک ایسی قیامات لاتا ہے سویرا دروازے پہ بیٹھی روتی ہوں میں تلہا سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا حضرت آخری بندہ تور خاص تم جب سے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھائیہ سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تم جب سے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھائیہ حضرت آخر بہین کے دل میں تمنہ ہوتی ہے اپنے بھائی کے سر پر سہرہ دیکھیں جناب سورک دل میں کتنی تمنہ تھی وہ تور خاص سمات کریں گے اچھا نہیں لگتا ارمان بڑا تھا دل میں میرے بھائیا ایک دل تیرے سر پہ بادھوں گی میں سہرا اے میرے برادے اب لگتا ہے مجھ کو پوری نہیں ہوگی سغرا کی تمنہ کیا جانیے کیوں دل گھبراتا ہے میرا سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا تم جب سے گئے ہو گھر چھوڑ کے بھائیہ سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا روداد میں کیسے بیمار کی لکھوں گھر والوں کے غم میں کیا حال تھا اس کا زندہ نے ستم سے جب عابد مجھتے حس لیل کوئی بھی واپس نہیں آیا وہ بے کس و دکھیا کرتی رہی نہ ہاں سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا کیا یاد نہیں ہے بھائی آٹن ہے وعدہ سغرا کو مدینہ اچھا نہیں لگتا یہ ہماری میمان انجمن انجمن گلچن اسلام بھارا سعداد امیٹ کا نگل